آپ کا استقبال ہمارے چینل شماردو انڈی پہ آج میں لے گا ہوں دریہ کی سیر مارچ کا مہینہ نہایت کچھ گوار مہینہ ہے جس میں نہ تیز سردی پڑتی ہے نہ گرمی اس لئے اس مہینے میں سیر سپاٹے کا خاص لطف ہوتا ہے ایک روز میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کیرم کھیل رہا تھا ایک دوست میاں اظہر گولے کہ میاں چلو آج تو دریہ کی سیر کا لطف ہٹھاتے ہیں چھٹی کا دن تھا اور موسم بڑا سوانہ تھا سبھی دوست سیر کو چلنے کے لئے متفق ہوگا پھر تقریباً گھنٹے بھر میں سب تیار ہو کر ایک جگہ جمع ہوگا اور خوش گپیا کرتے سب پیدل ہی چل پڑے ہم گھروں سے دریہ جمعہ تقریباً دیڑ میل کے فاصلے بھر بھیتا ہے لہذا ایک گھنٹے سے پہلے ہی جمعہ پر پہنچ گئے سبحان اللہ بڑا ہی لطف نظارہ تھا حد نگاہ حد نگاہ تک جمنا کی لہرے روا دماتی بیچ بیچ میں کہیں کہیں خوش کی گئے چھلنا اور ان پر ہری ہری گھاس لے لہا رہی تھی لگتا تھا خدرت نے اپنے جلبوں کی نمائش کے لئے سبز محمل کی چادریں بچھائی آ رہی کہیں کہیں مشلیہ و شلکوت کرن کے دکھنے والوں کو دل لبا رہی تھی دور دور فاصلوں پر شکاری بھی کاٹے دالے نظر جمائے بیٹھے تھے دھو بھی اپنی اقتار میں اپنے اپنے بٹ پر چھوہ چھوگی ہنکہ لگا کر کپڑے دھونے مصروف تھے اپنے اپنے وقت پر ریل گاڑیا پل سے شور مچاتی گزر رہی تھی نہایت دل فریب نظارہ تھا جسے دیکھ کر دل باپ باپ ہو گیا دریا کے کنارے ایک مناسب ذرا اونچی اسی جگہ پسند کر کے ہم نے اپنی چادر بچھائی اور چوپڑی جمع کر بھیجھنا سب اپنے اپنے ناشتہ دان کھولے اور دسترخان بچھا کر مل دل کر کھانا کھایا اور جمنا کا تھنڈا تھنڈا پانی پیا کھانے سے فارغ ہوئے تو بید بازی کا مقابلہ شروع گیا سب نے سیر کا لطف کو اور بھی دوبالہ کر دیا اور شیر بازی کے مقابلے میں اسے مہو ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا وقت ہو گیا بلا آخر سورج کو مغرب میں ڈوبتا دیکھ کر چونکا تب ہم سب اپنے اپنے بیگ سمالے ناشتہ دان اور تھرمس اٹھائے چادر تے کی اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوڑ گیا امید ہے کہ یہ مضمون اردو میں آپ کو پسند آیا ہوا پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ مولیں شکریہ